تو معلوم ہوا کہ صرف آپ کی محنت ہی کافی نہیں ہے دولت کمانے کے لیے کسی کا لطف بھی شامل حال ہونا ضروری ہے کسی کا لطف بھی شامل حال ہونا ضروری ہے اس لیے ہمیشہ اس لطیف و خبیر پر توقل ضروری ہے اس پر بھروسہ ضروری ہے خاص طور سے اہل ایمان کی بات ہے یہ مثال نہ دیجئے گا فلان کافر فلان مشرق فلان بتپرس فلان ملہد فلان دہریہ دیکھئے کتنا سرمایہ دار ہے ہاں وہ ہے سرمایہ دار آپ مومن ہیں آپ کی زندگی کا مہیار کچھ اور ہے آپ کی زندگی کے تقاضے کچھ اور ہے آپ کا معاملہ ہی الگ ہے آپ کا ریجسٹر الگ ہے آپ کا کھاتا الگ ہے اب اس سے زیادہ آسان لفظ مجھے معلوم نہیں ہے آپ اہلے توحید ہیں اہلے لا الہ الا اللہ ہیں آپ اہلے لا الہ الا اللہ ہیں اس لئے آپ کی نظر ہر معاملے میں الگ ہونی چاہیے آپ اپنی اولاد کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی کوئی امانت ہے اور اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ خدا کو جواب دینا ہے میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا تھا اس کو بگاڑا یا بنایا اسے ہمارا بندہ بنایا یا ہمارے غیر کا بندہ بنا دیا ہم نے تمہیں اتنی دولت دی تھی تم نے ادھر ادھر اپنے عیش و عشرت کے لیے صرف کیا اس بچے کی تربیت کے لیے صرف نہیں کیا یعنی اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے بچے پر صرف کریں اس نیت سے کہ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے یہ بچہ اللہ نے دیا ہے ہم اللہ کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ عمل ہو جائے گا توحید کا نتیجہ اور اگر سوچیں گے یہ بیٹا میرا ہے یہ پیسہ میرا ہے میں اس پر خرچ کر رہا ہوں یہ بیٹا بڑھاپے میں میرے کام آئے گا تو یہ شرک ہے کفر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بات شرک اور کفر کا مہیار کیا ہے توحید اور شرک کا مہیار کیا ہے دولت جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے بیٹا کس نے دیا اللہ نے دیا اس لیے کہ مثال بالکل واضح ہے جیسے محنت کرنے والا بے پناہ محنت کرتا ہے لیکن جب تک لطف شامل نہ ہو اس وقت تک سرمایہ نصیب نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں اولاد کی آرزو رکھتے ہیں خوب کوششیں کرتے ہیں اولاد کے لیے لیکن بعض حضرات کو اولاد نصیب نہیں ہوتی یہاں بھی یہی ہے ماں باپ علتِ تامہ نہیں ہیں حق سبحانہ وتعالی کا لطف جب تک شامل نہ ہو اس کی رضا شامل نہ ہو اس کی مشیعت شامل نہ ہو اولاد نہیں مل سکتی نہ دولت مل سکتی ہے امرِ الہی کے بغیر نہ اولاد مل سکتی ہے امرِ الہی کے بغیر اور اسی لئے قرآنِ مجید نے یہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ مال یہ دھند اولاد اور یہ اولاد یہ حیاتِ دنیا کی زینت ہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا اور تمہاری نیکیہ ہی اللہ کے نزدیک سزا وارث ثواب ہیں اور یہی سرمایے امید ہیں عمل کا لفظ ہے عمل وَخَيْرٌ عَمَلًا انسان اولاد سے امید نہ رکھے خدا سے امید رکھے اولاد سے امید رکھنا شیر کھے خدا سے امید رکھنا توحید اور واضح کر دوں اور واضح کر دوں اور واضح کر دوں واقعا یہ ہمارے ہم محاورے میں داخل ہو گیا ہے اور ہم سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بچوں پر خرش کرتے ہیں اچھے اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی فیس دیتے ہیں اور پھر سمجھاتے بھی رہتے ہیں دیکھوئے بیٹا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سب آپ پر خرش کر رہے ہیں ہمارا بڑھاپے کا خیال لکھئے گا ہر مرحلے پہ یہ حسان جت آتے ہیں بچوں پہ اور بچوں سے امید لگاتے ہیں اور واقعا دل میں ان سے امید بھی لگی ہوتی ہے یہ سب شرک ہے سب شرک ہے یہ اللہ کے دی ہوئی ایک ودیعت ہے ایک امانت ہے یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی تربیت کرو تو ہم اللہ کی خاطر تربیت کر رہے ہیں جب کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر تو عجر اللہ دے گا یا بیٹا کون دے گا عجر اللہ دے گا نا بیٹا نہیں دے گا عجر اسی لئے بہت سی مثالیں سیکڑوں ہزاروں مثالیں کہ بہت لائق ماں باپ کے بہت نالائق بچے نکلے لائق ماں باپ بچے نالائق ماں باپ نے تعلیم میں تربیت میں کوئی کمی نہیں کی بظاہر اور جب بڑے ہوئے باپ ہسپٹل میں پڑا ہے کراچی میں بیٹا نیو یورک میں عیش کر رہا ہے ماں لاہور میں پڑی ہوئی ہے بیٹی جو ہے وہ لندن میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور اب تو سلام کا دور ہی نہیں رہ گیا ہے ٹیلی فون بھی اٹھا کے ادھر سے یہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں وہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ